بسم اللہ الرحمن الرحمن خلقت کے مقصد کو کیا کیا پورا کیا تو اگر اس جوان کو یہ بتائی نہیں کہ انسان کی دیفنیشن کیا ہے انسان ہوتا کون ہے یہی سے ہم بیسک غلطی کرتے ہیں کیونکہ ہم خود کو نہیں جانتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری حقیقت کیا ہے یہی جسم ہے تو پوری زندگی اس جسم کے پیچھے گزر جاتی ہے اور پروردگارِ عالم ملتا ہی نہیں تو خواہشات و تمنائیں و زہمتیں جسم کے ساتھ مرنے کے بعد اسی زمین میں دفن ہو کے چلی جاتی ہیں اور عالمِ برزخ میں انسان جب پہنچتا ہے ہاتھ فالی رہتے ہیں اس کے ہاتھ بھرے ہوئے نہیں ہوتے تو بیسک چیز جو انسان کو سمجھ نہیں ہو وہ یہی ہے کہ میں کیا ہوں پھر ہم نے آپ کو بتایا یہاں سے شروع کرے کہ تم کیا نہیں ہو پھر تجھے پتا چلے گا کہ تم کیا ہو ہم نے کہا انسان درخت نہیں ہے پر درخت کے کمالات کو رکھتا ہے حاملِ کمالِ درخت ہو پر تم درخت نہیں ہو مطلب درخت کے اندر جتنی ایبیلیٹیز ہیں وہ تیرے اندر ہیں اس میں نمو ہے تمہارے اندر نمو ہے مطلب بڑا ہونا تمہارے بال کٹواتے ہیں بال بڑے ہو جاتے ہیں قد بڑا ہوتا ہے یہ سارے جو درخت کے اندر کمالات ہیں وہ تمہارے اندر موجود ہیں انسان حیوان نہیں ہے بٹھ حیوان کے جتنے کمالات ہیں اس کا حامل ضرور ہے حیوان کھاتا ہے میں بھی کھاتا ہوں وہ پیتا ہے میں بھی پیتا ہوں وہ دوڑتا ہے میں بھی دوڑتا ہوں وہ محنت کرتا ہے میں بھی محنت کرتا ہوں وہ بھی ایک لقمے کے لئے صبح سے شام تک پوگرتا ہے میں بھی محنت کرتا ہوں وہ سوتا ہے وہ جاگتا ہے وہ اٹھتا ہے وہ جن سے مخالف کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اس کے بچے ہوتے ہیں یہ سارے جو میرے پاس کمالات ہیں یہ کون سے کمالات ہیں کمالاتِ حیوانی ہیں کمالاتِ انسانی نہیں ہیں مثلاً کسی جوان نے کہا کہ مولانا ایڈیسون نے مثلاً بجلی بنائی خدا قیامت میں اسے عجر دے گا کہ نہیں دے گا دے گا کون سا عجر دے گا کمالِ حیوانی والا عجر دے گا کمالِ انسانی والا عجر دو درجے ہیں اگر تُو نے اپنے ہم نوع کی مدد کی مثال کے طور پر جنگل پہ جب کوئی حملہ کرتا ہے تو شیر اپنے ہم نوع کی حفاظت کرتا ہے شیر شیر کی حفاظت کرتا ہے حیرن حیرن کی مدد کرتا ہے تو اگر تُو نے کسی اتیاز سے کوئی پانی پلایا یہ کمالِ انسانی نہیں ہے کمالِ حیوانی ہے تبیہ میرے مولا فرماتے ہیں حسین کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا انسان ہوا حیوانوں کے ساتھ کہ جب نننے سے لیے اسور کو لے کر گئے مولا حسین تو امام نے فرما یہ بتا کیا حسین نے حلال کو حرام کیا حرام کو حلال کیا کہ نہیں کہ دشمنی حسین سے ہے کہ ہاں کہ میرے چھے مہینے کے بچے میں کیا بکاڑا اور کچھ نہیں ہم نوع سمجھ کر انسان سمجھ کے سے پانی پلا دو لیکن مولا فرماتے ہیں اللہ نے پانی نہیں پلایا پانی نہ پلا کر بتایا کہ ہم حیوان سے بھی کہے مزرے ہیں کیونکہ حیوان بھی اپنے ہم نوع پہ کیا کرتا ہے احساس کرتا ہے جنگ سفین ہے مولا علی کہ لشکر پرمیر شام نے پانی کو بند کر دی ہے لوگوں نے کہا یا علی اگر پانی بند رہا تو لشکر برداشت نہیں کر سکے گا کئی دن گزر گئے علی ہیں مشکل کشاہ ہیں پھر اٹیک کیا مولا نے دشمن پر اور جیسے اٹیک کیا تو سارے پانی پر علی ابن ابی طالب کیا ہو گئے قابض ہو گئے مظلومیت علی ابن ابی طالب یہ ہے کہ جو علی کے ساتھ تھے وہ علی شناس نہ تھے وہ علی کو جانتے نہ تھے لیکن لشکر امیر شام میں عمر آس دشمن علی ابن ابی طالب کا لیکن علی کو جانتے تھا سپاہی دوڑا دوڑا آیا عمر آس اجڑ گئے جنگ ہار گئے کہ کیا ہوا کہ علی نے پانی پر قبضہ کر دیا ہے کہ پھر اتنے خوف زدہ کیوں کہ وہ وہ تھے جنہوں نے اتنے دن پیاس پر برداشت کیا اگر علی نے چار دن پانی بند کیا پوری جنگ ہار جاؤ گئے ہمارے لشکر والوں میں اتنی طاقت نہیں اس کو برداشت کر سکے کہ تجھے کس نے کہا کہ علی پانی بند کرے گا دشمن ہے پر علی ابن ابی طالب کو جانتا ہے علی کی پہچان رکھتا ہے کہ کیا مطلب کہ میں علی کو جانتا ہوں علی کسی پیاسے پر پانی بند نہیں کرتا اب یہاں پہ تصور انسانیت کو سمجھو مولا جنگ جیتنے نہیں گئے تھے ورنہ کئی ایسے حربے تھے جو علی ابن ابی طالب اپنا تھے اور جنگ جیتنا تھے کسی نے کہا علی امیر شاہ بڑا عقل مند ہے مصر بھی آپ سے چھین لیا کتنے آپ کے علاقے آپ کے زیر نظر سے نکل گئے امام فرماتے ہیں اسے عقل نہیں کہتے اسے مقر کہتے ہیں عقل سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے شیطان کی عبادت نہیں دیا تھا عقل مند وہ ہے جو دنیا میں عبادت رحمان کرنے آئے نہ کہ صرف اپنی کامیابی کے لیے جو اسے کرنا ہو وہ کر دے جو عربہ اپنانا ہو وہ اپنا دے کیونکہ تو بقائے دنیا کے لیے نہیں آیا بقائے آخرت کے لیے آیا اور مولا کے مظلومیت ہی ہے کہ علی کے اپنے لشکر والے جب مولا کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں یا علی بہت جنگ جیت گئے محمد نے کہا وہ کیسے کہا علی پانی بند کر یہ مولا نے فرمائے علی قبیل کیا سے پانی بند نہیں کرتا میں نے رسول کا فرمانے جنگ میں بچوں پہ ظلم نہ کیا کرو درخت جلایا نہ کرو گھر جلایا نہ کرو خواتین پہ ظلم نہ کیا کرو کیا سے پہ پانی بند نہ کیا کرو زخمیوں کو مارا نہ کرو جو تلوار چھوڑ کے بھاگ جائے پیچھے سے وار نہ کیا کرو میں کبھی بھی اپنے نبی کی سنت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا کہنے لگے یا علی جنگ جیت جائیں گے امام فرمانے لگے علی جنگ جیتنے کی نیت سے نہیں آیا علی انسانیت کی جیتنے کے لیے آیا کوئی ایسی جنگ نہیں جو اہل بیت نے آ رہی ہو کربلا میں حسین آ رہے نہیں تھے انسانیت جیتی تھی ایغانیت آ رہی تھی جس مقصد کے لیے تو پیدا ہوا تھا پھر اس نے کہا کہ یا علی چلی آپ پانی بند نہ کریں لیکن کم از کم عدالت تو قائم کرے گا کیسی عدالت کہ جتنے دن اس نے بند کیا تھا اتنے دن ہی آپ بند کر لیں بس یہ کہنا تھا مولا کے چہرے پہ جلا کیا سا روائے ہوئے کہا کہنا چاہتا ہے کہ اس نے پانی بند کیا علی بھی پانی بند کرے پھر یہ بتا ابو طالب کے بیٹے میں ابو صفیان کے بیٹے میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے تاکہ اہلِ بیٹے میں